موسیقی موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا اتحاد نیوز میں خیر و مقدم میں ہوں شاکل جو لے کر آیا ہوں آج کے اہم خبریں آج کے ہیڈ لائنز بیل گندی کے قریب ایک حادثے میں ایک جوان کی موت گانجا بیچنے کے سلسلے میں دو شخص گرفتار آنے والے پانچ دن زوروں سے بارش کے امکانات کرناٹک میں فلحال سائل آپ کا دھوکہ نہیں پالک منتری زور کی بارش میں اپنی سویفٹ کار چلاتے وقت انداز نہ ملنے سے سڑک کے کنارے ایک درک سے تکرانے سے بیل گندی گاؤں کے ایک جوان کا پیر یعنی کل رات کو موت ہوئی بیل گام راکس کوپ روڑ پر باکنور کراس کے قریب نالے کے پاس یہ حادثہ ہونے سے اس میں کملیشور گلی کے بیل گندی کے رہنے والے جوان اومکار مہادیو ہندل گے کر جس کی عمر 23 سال بتائی جا رہی ہے ان کی حادثے کے جگہ پر موت ہوئی بتائی جا رہا ہے کہ حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ کار درخت سے ٹکرانے کے بعد پلٹی ہو گئی اور کار پوری طرح سے چکا چور ہو گئی جوان کے پیچھے ان کی ماں پتا جی شادی شدہ بھائی اور بہن ایسا ان کا پریوار ہے بتائی جا رہا ہے کہ کل کیمپ پولیس نے گانجا بیچنے والے دو لوگوں کو گرفتار کر لیا کیمپ پولیس کے نیرک شک پرباکر دھرمٹی نے اپنے سٹاف کے ساتھ کالیج روڈ پر خائبر ہوتیل کے قریب اس کاروائی کو انجام دیا گرفت کیے گئے جوانوں کے پاس سے گانجا اور کیش رکم برامت کی گئی کیمپ پولیس کے دیئے گئے معلومات کے مطابق جیڑ گلی شاپور کا رہنے والا پردیپ حبلی عمر ستائیس اور گلدگڑ باگلکوٹ کا رہنے والا ویجی کمار تاندور ان کو گرفتار کیا گیا ہے پتا چلا ہے کہ ان دونوں کے پاس سے ستائیس ہزار چار سو چوبیس روپی قیمت کا ایک کلو سات سو پانچ گرام گانجا ایک موبائل فون اور ایک ٹو ویلر ایسا کل ملا کر سوال لاکہ مال برامت کیا گیا ہے آج منگل سے آنے والے پانچ دنوں تک زوروں کی بارش ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں ایسا ہوامن کھاتے کے طرف سے اندازہ بتایا جا رہا ہے بھارتی ہوامن کے طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بروز بارہ جولائی سے سولہ جولائی دوہزار بائیس تک کرنا ٹک میں زوروں کی بارش ہو سکتی ہے ہوامن کھاتے کے طرف سے احتیاط برتنے کی سبھی لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے فیلحال ہونے والی زوروں کی بارش سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن بیلگام جلے میں سائیلاپ کے آثار نظر نہیں ہے اس لئے کوئی دھوکے کا سوال نہیں ایسا پالک منتری کارجل نے اطلاع دی سائیلاپ کا سامنا کرنے کے لئے ہر طرح کی انتظامات کیے گئے ہیں ایسا بھی انہوں نے بتایا بیلگام کے حالات پر پترکاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کوئینا ڈیم میں آنے والا پانی بہت ہی کم ہے آگے یہ بھی اطلاع دی کہ ان کو ملیوی جانکاری کی مطابق کوئینا ڈیم میں تیس ٹی ایم سی سے بھی کم پانی جمع ہوا ہے دیکھتے رہی ہے اتیاد نیوز ززاک اللہ خیر